اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کے سامنے سام پا جائے تو آپ کا خوف کہ مارے برا حال ہو جائے گا لیکن آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو پانچ نیازی خوبصورت سام دکھائیں گے جن کو دیر کر آپ حیران ہو جائیں گے اور ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے تو بغیر کسی دیر کی یہ شروع کرتے ہیں دوستو آگے پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور گینٹی کے بٹن کو آن بھی کر دیجئے تانکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر پانچ وائٹ سنیک دوستو آج تک آپ نے کالے یا برے رنگ کے سام تو دیکھے ہوں گے لیکن آج آپ اس وائٹ سنیک کو دیکھ لیجئے جس کو آسٹریہ کے جنگل سے پکڑا گیا ہے اس کو ریکویسٹک سنیک بھی کہا جاتا ہے اس کا کلر بلکل دودھ جیسا ہے وارڈ فورسٹ آرگنیزیشن کے مطابق ایسے وائٹ سنیک دنیا میں بہت کم دکھائی دیتے ہیں ایک اندازہ کے مطابق دو ہزار سام اس وقت دنیا میں پائی جاتے ہیں دوستو واقعی یہ سام بہت خوبصورت ہے لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں اس سام میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے لہذا اسے بچ کے رہیے گا نمبر چار گرین ٹری پائیتھون دوستو کبھی بھی ہرے برے سبز درختوں کے قریب جانے سے پہلے یہ بات یاد رکھنا کہ وہاں گرین سنیک بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو شاید نہ دکھے اور آپ کے لئے خطنات ثابت ہو سکتا ہے اس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور یہ اکثر درختوں میں پائی جاتے ہیں اور نظر بھی نہیں آتے جو آپ کے لئے خطناک ثابت ہو سکتے ہیں دوستو جہاں یہ سام خطناک ہے وہیں دکھنے میں یقین جانئے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اس کا رنگ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے دوستو آپ کو یہ بتاتے جائیں اس سام کی لمحے چھے فٹ تک ہو سکتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس میں بہت زیادہ زہر ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچ کر رہی ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے تو نمبر تین بلیو ریسر سنیک دوستو اس سام کا رنگ بلیو دکھائی دیتا ہے اور یہ پیرنزولا آئیننڈ میں پائی جاتا ہے اس سام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ گلی چونگ میں پائی جاتا ہے آپ سننے کے حیران ہوں گے کہ اس سام میں زہر نہیں ہوتا اس لئے یہ کسی کے لئے بھی خطناک نہیں ہوگا یہ اپنے بلیو کلر کی وجہ سے بہت زیادہ اٹریکٹیو سنیک ہے اس کی سکن میں چمک بھی پائی جاتی ہے دوستو آپ کو اس سام کی خوراک کے بارے میں بتاتے جائیں کہ یہ سام چوئے اور چھوٹے موڑے کیڑے مکوڑے کھا کر سروائیو کرتا ہے اور اپنی زندگی بچاتا ہے دوستو آپ کو اس سنیک کا نام سن کر یہ تو معلوم ہوئی گیا ہوگا کہ اس کے سر کا رنگ ریڈ ہے جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سام پاکستان ہو یا انڈیا یہاں پایا جاتا ہے تو آپ بلکل غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ یہ سام تھائن اینڈ میں ہی پایا جاتا ہے دوستو آپ کو اس سام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آج تک اس نے کارنے سے ایک بھی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی یہ سام دوسرے سامپوں کو کھا کر سروائیو کرتا ہے دوستو اس سام کی لمبائی کی بات کی جائے تو وہ ساتھ پورٹ تک ہو سکتی ہے واقعے دوستو یہ سام اپنے پر نکی وجہ سے بہت زیادہ پیٹکل لسٹ میں آتا ہے نمبر ایک گرین کیلڈ ڈینگ دوستو یہ سام جس کا رنگ سبس دکھائی دیتا ہے یہ انڈیا کے جنرل میں پایا جاتا ہے دوستو آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتے چلیں اس سام کا نام اس لیے گرین کیلڈ ڈینگ تک گیا ہے کیونکہ اس کا رنگ سبس ہے اور اس کی دنگ بہت ہی نوکدار ہوتی ہے تب ہی اس کا نام ایسے رکھا گیا ہے دوستو بعض اوقات لوگ اس سام کو زیادہ سام سمجھ کر مار جاتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے چلیں کہ یہ سام بلکل بھی زیادہ نہیں ہوتا اس لیے یہ جنرل سنیک کی لسٹ میں بلکل بھی نہیں آتا دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ہمیں آپ کمنٹ کا انتظار رہے گا اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے جنرل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری نیکس آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو محصول ہو سکے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آج تا چلیئے اجازت دیجئے اسلام علیکم خدا حافظ